نایم یہ تو آپ مستقبل کی بات بتا رہی ہیں لیکن اسلام آباد کے کچھ ایریاز میں آلودہ پانی خرام کیا جا رہا ہے چند دن پہلے اس حوالے سے کافی رپورٹ سامنے آئی ہیں تو اس پر آپ کی گورنمنٹ ابھی تک کیا کر رہی ہے؟ آپ کو ساری دنیا کو بتایا کہ اسلام آباد میں ہم سارا ٹائم چاہے وہ سٹائننگ کمیٹیز ہوتی ہے چاہے ہماری منسٹری ہوتی ہے چاہے گورنمنٹ ہوتی ہے ہم ایم سی آئی کو بلاتے رہتے ہیں سی ڈی اے کو بلاتے رہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو بلاتے رہتے ہیں میر کو بلاتے رہتے ہیں اور تمام کو بلاتے رہتے ہیں کارپوریشنز کو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اسلام آباد سے ہی شروع کرنا ہے کہ ہم اس کو کلین ڈرنکنگ وارٹر دیتے ہیں کہیں کہیں پر یہ پرابلم آتی ہے اور آپ کا پتہ ہے ہماری ای پی اے جاتی ہے جا کے ٹیسٹ کرتی ہے اور جا کے وان بھی کرتی ہے اور ان کو بتاتی بھی ہے کہ آپ کا فلانے ج جگہ پہ جو وہ پانی ہے وہ گندہ آ رہا ہے اب آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اگر وہ اس کو اڈریس نہیں کرتے یوشلی تو وہ کمپلائنس کر لیتے ٹھیک کر لیتے ہیں اگر نہ ٹھیک کرے تو پھر ہم ان کو پنلٹیز بھی لگاتے ہیں ای پیوز بھی بچوا دیتے ہیں لیکن ان دی ہول لیکن گورنمنٹ تمام اسٹی جیس پہ ابھی میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں چاہے وہ کلین درنکی وارڈر ہے کلین انرجی ہے کلائمٹ چینج ہے یہ تمام نئے سبجکٹی جو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ستر سالوں میں اڈریس نہیں ہوئے ہماری ہی گورنمنٹ اس کو اڈریس کر رہی ہے تھوڑا سا صبر کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو مزید بہتر کر لیں گے میں بتائیں گا کہ تھوڑے تھوڑے صبر کی بات کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے عوام سے کافی باتیں کیے گئے ابھی تک وہ باتیں وفانی ہوئے گرمیاں آ رہی ہے اور پھر سردیوں سے ہی لے کر ابھی سے ہی لے کر اب بہت سارے علاقے جہاں پر اسلام آباد میں پنڈی میں پانی کا مسئلہ ہے تین تین دن چار چار دن پانی نہیں ہوتا شہریوں کو بہت مشکلات پیشاری ہیں اس حوالے سے ابھی تک آپ کی گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا دیکھیں ہماری گورنمنٹ اسلام آباد کی ماسٹر پلان پر کام کریے اور اس ماسٹر پلان کو بہت اچھے پلانرز جو ہیں اربن پلانرز آرکیٹیکٹس لیڈ کریں اور اس کی زیادہ جن کا انتہائی کمال ہے اور انہوں نے پاکستان میں کیا دنیا میں اپنا لوہ منوایا ہے یہ دیکھیں یہ بھی تو فرس ٹائم ہے کہ کراچی اسلامباد لاہور پشاور پنڈی ملتان فیصلہ باد جو ہمارے دس بڑے سیٹیز ہیں اس کی آبر پلاننگ یا ماسٹر پلانز فیل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ آور اربنائزڈ ہے ان لیگل یہاں پر انکروچمنٹس ہیں پپولیشن اس کی حد سے زیادہ بڑھ گئی یہ لوگوں کو اپرچونٹیز ان کے علاقوں میں نہیں دی گئی صرف ان شہروں کو ڈیویلپ کیا گیا ہے تو یہ شہر اب مزید لوگوں کا بوچ نہیں اٹھا سکتے سیوریج سسٹم چوک ہو گیا صاف پینے کا پانی لوگوں کو نہیں ہے چیزیں اتنی یہ لوگ زیادہ بڑھ گئے ہیں اب اس کے ماسٹر پلان کو اگر فرس ٹائم پہ کوئی گورنمنٹ ریوائیو کری تو وہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کی ہی گورنمنٹ ریوائیو کری اسلامباد کا ماسٹر پلان بن رہا ہے اور یہ بہت زبردست ہوگا ہے اس میں آپ کو لوکل گورنمنٹ بھی نظر آئیں گی ان کا رول بھی نظر آئے گا چاہے وہ کرین ٹریکنگ وارٹر ہو چاہے وہ سیوریج ہو چاہے وہ گلیاں اور سڑکیں ہو چاہے اس میں گرینری ہو تمام چیزوں کو اڈریس کیا جائے گا اور جتنے بھی ان لیگل جگہ ان کو بھی اربن جگہ میں لاکے اور ان کی جو بھی فیسیلیٹیز لوگوں کو چاہیے ان کو جو اربن پلاننگ کے ذریعے جو یا ماسٹر پلان کے ذریعے ریوائیو رہا ہے فرس ٹائم اب میں کیا کر سکتی ہوں اگر ستر سالوں میں ماسٹر پلانز فیلیر کا شکارے ہو گئے اور ان کی ماسٹر پلان کو سو سو سال کے لیے نہیں بنایا گیا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے ہم تو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں مطایئے گا کہ اچھلے سال اور اس سال کی جو پلانٹنگ ہو گئی جائے پلانٹنگ ہو گئی ہے اسلام آباد میں اس میں 5 پسنٹ کے قریب خودے رہ گئے ہیں اور جو ابھی پلانٹنگ ہو گئی ہے ریسنڈ منت میں اس کے بعد وہ خودے لیڈ چکے ہیں صرف ان کو کوئی سٹک نہیں لگی ہوئی لیکن اب نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی سپیسیل ٹیم ہے جو ان کی کیئر کر سکتے ہیں دیکھیں شہروں میں تو تمام پلانٹیشن پی اچ ایس کرتی ہے اربن پلانٹیشن تمام پی اچ ایس کے ذمہ داری ہے پی ایچ ایس اپنا رول کر رہی ہے لیکن ہم بھی ان کو پر مانیٹرنگ کرتے ہیں پچیس کروڑ کا سمر پلانٹیشن کا سپرنگ پلانٹیشن کا سوری سپرنگ پلانٹیشن کا ہمارا ٹارگٹ ہے لیکن اس ٹارگٹ کے اوپر اگر وہ میٹ نہیں کریں گے یا اس موڈیلیٹی ریٹ ہوتا ہے یا آپ نہ کہیں کہ اگر آپ پانچ پودے لگائیں گے تو پانچ کے پانچ سروائیو کریں گے اس میں ضرور ایک دکھو پرابلم ہو گا لیکن ان کا بھی ہم لوگوں نے کاؤنٹر میکنیزم رکھا ہے کہ ہم دوبارہ سے وہاں پودے لگائیں لیکن جب سپرنگ پلانٹیشن ہونے دے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چلوں گی اور میں اور آپ جہاں جا کے آپ مجھے کہیں گے اس جگہ کو جا کے دیکھیں گے اگر وہاں پہ کوئی کتاہی بھی ہوگی تو ذمہ داروں کا تیون کیا جائے گا اور ان کو پنشمنٹ دی جائے گی جو آئی پرامیس ٹوئیو جو آئی لیون میں وہاں پر ڈمپنگ یارڈز نہیں ہوں گے انشاءاللہ لینڈفل سائیڈز ہی ہوں گی ماسٹر پلان جو ہے وہ اتنا زبردست ہوگا آپ تھوڑا سا اس کا ویٹ کریں کیونکہ جہاں تک آپ نے پانی کی بھی بات کی تو اس وقت بھی آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے دی کہ یہ ٹینکر مافیا نے یہاں ہونا تھا کیونکہ یہاں پہ نیچرل پانی کا کوئی فلو ہمارے پاس نہیں ہے ایک راول لیک ہے جو پورے اسلامباد کے پانی کو ایڈریس کرتا ہے اور ہمیں اب ایک گراؤنڈ وارٹر کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا گراؤنڈ وارٹر کی ڈپلیشن بڑی بدرے گھو رہی ہے پاکستان میں گراؤنڈ وارٹر کے اوپر کوئی ریگولیشنز نہیں ہے کوئی ٹیکس سیشن نہیں ہے جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں وارٹر ٹیبل ریگولیٹری آتھارٹی وارٹرا کے نام سے اس وقت انشاءاللہ فائنل سٹیجز پہ ہے وہ جب ریکولیٹ ہو جائے گا وارٹر ٹیبل تو میرا خیال ہے انڈرگراؤنڈ تو اس سے بھی مزید کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی ٹینکیو چالیں